بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے پیارے دوستو براک جنت کی ایک ایسی خاص سواری تھی جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے حسین سفر کے لیے اسے پیدا فرمایا تھا اس سواری کو اللہ تعالی نے اس کائنات کی جان اور اپنی سب سے محبوب ترین ذات کے لیے پیدا فرمایا تھا اس خاص سواری کو براک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی اس سواری کو اس کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالی اور اس کی محبوب ہستی کی ملاقات تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میراج کی رات جس براک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا تھا وہ براک کیسا تھا اس کا رنگ کیسا تھا اس کی شکل و صورت کیسی تھی اس کی رفتار کیسی تھی اور حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میراج کے لیے اس براک کو ہی کیوں چنا تھا پیارے دوستو نبوت کے گیارمے سال ستائیس رجب المرجب کو پیر کی سہانی اور نورانی رات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچہ زاد بہن حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی غمغین اور غمزدہ رہا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب کے اس غم کو دیکھا تو اس مقدس رات میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ستائیس رجب المرجب کی رات کو تمام آسمانوں کو سجایا گیا جنت کو مزید خوبصورت کیا گیا اور مزین کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت براک لو اور میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آؤ چنانچہ جب حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر چالیس ہزار خوبصورت براک کھڑے ہیں جن کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے ہر براک بہت زیادہ حسین و جمیل ہے ان براکوں کو اللہ تعالی نے خاص کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر براک ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہے ایک براک جو سب سے الگ تھا وہ ایک جانب کھڑا زار و کتار رو رہا تھا حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام اس کے پاس گئے اسے پوچھنے لگے کہ اے براک تو اتنا کیوں رو رہا ہے تو وہ براک عرض کرنے لگا اے جبرائیل عمین علیہ السلام جب سے میں نے اللہ تعالی کے پیار محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق کے اندر رو رہا ہوں اور ان کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں نہ جانے میری کب ان سے ملاقات ہوگی چنانچہ جبرائیل عمین علیہ السلام نے اس براک کا اللہ تعالی کے پیار محبوب سے یہ عشق دیکھا تو آپ نے فیصلہ کیا اور اس براک کو اپنے ساتھ لیا اور جنت سے اللہ تعالی کے پیار محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے ادھر اللہ تعالی کے پیار محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور حتیم کعبہ میں لا کر لٹا دیا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر کروٹ کے بھل لیٹے ہوئے تھے اور آپ اسی طرح نیند کی حالت میں تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور آپ کے قلب اتھر کو باہر نکال لیا اس کے بعد ایمان و حکمت سے برا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لائیا گیا اور اس تھال کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر کو آب زمزم سے دویا اور غسل دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو ایمان و حکمت سے بر کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے لیے لائی گئی تھی پیارے دوستو براغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا پھر اس کا رنگ نہائیت سفید تھا یہ براغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے اوپر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی پیارے دوستو براغ کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی یہ وہاں پر اپنا قدم رکھتا جب یہ براغ بلندی پر چڑتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب نیچے کی طرف آتا تو اس کے ہاتھ بڑے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹ بلکل برابر رہتی اور سواری کرنے والے کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براغ پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براغ کے قریب تشریف لائے تو براغ آپ کی ذات مقدس کو دیکھ کر خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑے اور اپنا ہاتھ براغ کی گردن پر پھیرا اور فرمانے لگے اے براغ تجھے حیاء نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی تعظیم اور تقریم والی ذات نہیں ہے اور آج یہ ذات تجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے اور تم اچھلکود کر رہے ہو براغ حیاء کے مارے پسینے سے شرابور ہو گیا اور اچھلکود ختم کر دی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براغ پر سوار ہوئے اور میراج کا پہلا سفر شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براغ پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ تھے یہ براغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچا اس براغ پر تمام انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ازان دی اور حضرت جبرائیل امین نے اقامت کہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی بیت المقدس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان کی جلوہ گریبی دیکھی ساتوں آسمانوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرات المنتحہ پر پہنچے جہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آخری حد تھی اس سے آگے حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت نہ تھی وہاں پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں نے اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راخ ہو جائیں گے چنانچہ صدرت المنتحہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رف رف پر سوار ہو کر کعبہ کوسین پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا پیارے دوستو اسی مقدس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو کہ بعد میں کم ہو کر پانچ رہ گئیں پیارے دوستو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی سیر بھی کی اور پھر راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں سالوں کا سفر تیہ کر کے واپس اس دنیا میں بھی تشریف لے آئے آپ نے یہ سارا سفر چند لمحوں کے اندر تیہ فرمایا اور آپ جب اپنے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا پیارے دوستو میراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا موجزہ ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا حقیقی عشق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی انفرمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان